ہیلو فرنٹس کیسے ہو آپ سب میں ہوں آپ کی دوست سمن چوہان آج میں آپ کو بتانے والی ہوں فیس کی مساج جو کہ آپ کے فیس کے رنکلز کو دور کرے گی جی ہاں اگر آپ کے فیس کے اوپر کہیں بھی رنکلز آگئے ہیں آنکھوں کے آس پاس آرہے ہیں یا آپ کے گال ہے وہاں پہ آرہے ہیں کہیں بھی اگر آرہے ہیں آپ کو یہ پریسانی ہے تو فیس کی مساج بہت اچھی ہوتی ہے رنکلز کو دور کرنے کے لیے اور اگر آپ فیس کی مساج دیلی کرتے ہیں ریگولر بیس پہ آپ کرتے ہیں تو بہت لمبے ٹائم تک آپ اپنے فیس کو جوان رکھ سکتے ہیں سکن کو ٹائٹ رکھ سکتے ہیں تو چلیے سرو کرتے ہیں فیس کی مساج اگر آپ کی چہرے پر رنکلز ہے تو کیسے آپ کو مساج کرنی ہے سب سے پہلے تو کوئی بھی اوئل لے لینا ہے جو بھی آپ کو اچھا اوئل آپ کو لگتا ہے یا آپ استعمال کرتے ہیں یا پھر کوئی اوئل استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ الویرہ جیل بھی لے سکتے ہیں الویرہ جیل اگر نہیں لینا چاہتے تو سمپل کوئی بھی کوکونٹ اوئل آپ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ لگا کے اپنے ہاتھوں کے اوپر لگانا ہے اور اس سے فیس کی مساج کرنی ہے سونے سے پہلے آپ مساج کر کے سو یہ صرف پانچ منٹ لگیں گے اور آپ کا جو فیس ہے دن با دن سندر ہوتا چلا جائے گا آپ کی جو سکن ہے کساوٹ آنے سروہ ہو جائے گی سکن کے اوپر اور رنکلز ہے رنکلز بھی دور ہونے شروع جائے گے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کے اوپر اور ہلکا سا فیس کے اوپر اوئل لگا لیتے ہیں تو اس طریقے سے اوئل میں نے لگا لیا ہے ہاتھوں کے اوپر ہی لگایا ہے بہت ہلکا لگانا بہت زیادہ نہیں لگانا ہے ہلکا سا لگانا ہے اور ایسے ہاتھوں کو مساج کرنی ہے تاکہ آپ کا جو اوئل ہے وہ گرم ہو جائے سب سے پہلے ہم جو لائن کی مساج کریں گے جی ہاں یہ جو ہوتی ہے جو لائن اس کی مساج کریں گے اور ٹین ٹائمز یعنی دس بار آپ کو کرنی ہے آپ نے اوئل کو گرم کر لیا ہاتھوں کے اوپر لگا کے اب آپ کو اس طریقے سے ہلکی مٹھی بند کرنی ہے جس کو کم مٹھی بند کرنا بولتے ہیں اور یہ جو آپ کا تھم ہے انگوٹھا ہے یہ کھولا رہے گا اس طریقے سے اپنی چن کے اوپر ہاتھوں کو رکھنا ہے ایسے اور اوپر تک آپ کو مساج کرتے ہوئے جانا ہے یہاں تک ٹو ٹھری ٹھور نہ تو بہت زیادہ کسکی پکڑنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ لوج آپ کو مساج کرنی ہے یعنی مطلب اتنی کرنی ہے کہ آپ کو فیل ہونا چاہیے کہ مساج کر رہے ہیں اور بہت زیادہ رگڑ بھی نہیں دینی ہے سکن کے اوپر سیون ایٹ نائن ٹین اور جو لاسٹ کا ہے اسے ہم یہاں پہ آنکھوں کے پاس لگے اس طریقے سے ختم کریں گے تھوڑا پریشر دے کے ختم کریں گے اگر آپ کی پاس ٹائم ہے تو آپ ٹوینٹی بار بھی کر سکتے ہیں یہ ہو گئی آپ کی جو لائن کے لیے مساج اب دوسرا آنکھوں کے لیے مساج آنکھوں کے لیے اس طریقے سے کرنا ہے جیسے اس سائیڈ میں جھوڑیا آ جاتی ہیں یا کرو فیٹ آ جاتے بہت سے لوگوں کے یہاں پہ الگ سے لائن دکھنے لگتی ہے تو ہلکا سا جو اویل ہے وہ اوگلیوں کے اوپر اس طریقے سے مساج کریں گے اور سب سے پہلے جو آپ کا بایاں ہیتھ ہے وہ اس سائیڈ میں رکھیں گے آنکھ کے سائیڈ والا ایریہ میں ماتھی کے اوپر ایسے آپ نے رکھا اور یہاں سے لے جاتے ہوئے اس طریقے سے آپ مساج کرتے وہ اوپر لے جائیں گے اور ایسے ہی دوسرے ہاتھ سے مساج کریں گے اس طریقے سے کم سے کم دس بار یہ دس بار کر لیا اس طریقے سے جو آپ کا پوجیٹ ہاں سے یہاں پہ رکھیں گے آنکھ کے پاس والے ایریہ پہ یہاں سے مساج کرتے ہوئے جائیں گے دس بار ہم نے ایدھر کیا دس بار ہم نے ایدھر کیا یہ آپ کو جہان رکھنا ہے جتنا اس سائیڈ میں آپ کر رہے ہیں ہمارے بیس بار کریں تو بیس بار اس سائیڈ میں کرنا ایسا ہمت کرنا کہ اس سائیڈ میں آپ نے پانچ کر لیا اس سائیڈ میں آپ نے بیس کر لیا ایسے تھوڑا غلط ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے آپ کے جو ایدھر کے والے رنکلز ٹھیک ہو جائیں اس والے نہ ہو پائے تو تھوڑا سا کام بگڑ جائے گا تو ایکوال نمبر میں آپ کو دونوں طرف مساج کرنی ہے اب چلتے ہیں آپ کے جو forehead کے اوپر رنکلز آ جاتے ہیں ان کی مساج آپ کس طریقے سے کر رہی ہیں سب سے پہلے oil لگا لے گا اپنی fingers کے اوپر oil لگا ہوا ہے اور دو اونگلی لے کے اپنی اس طریقے سے ہلکے ہاتھ سے آپ کو مساج کرتے جانا ہے اور دو تین بار آپ اس طریقے سے ہلکے ہاتھ سے ایسے مساج کرتے ہوئے آنکھوں کے پاس لاکے دبا دیں گے اس کے بعد آپ اپورٹ ڈائریکشن میں مساج کریں گے دس بار کر لے یا بیس بار کر لے کوئی دکت نہیں ہے فال تو بھی ہو جائے کوئی دکت نہیں ہے یہ آپ کے فورٹ کی مساج ہو گئی اب مساج کریں گے یہاں پہ جو یہ موہ کے جو کورنر ہوتے ہیں کبھی کبھی گرنے لگتے ہیں نیچے کی طرف یہ کورنر سے نیچے کی طرف فیل ہونے لگتے جیسے نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو ان کے لیے مساج کس طریقے سے کریں گے سب سے پہلے تھوڑا سا oil اور لگا لیں گے جیسے oil ختم ہوگا تو تھوڑا تھوڑا لگا کے اس طریقے سے oil کو گرم کر کے یہ جو آپ کی فرسٹ انگلی ہے اور انگوپہ ہے اس طریقے سے دونوں ماؤت کے کورنر پہ رکھیں گے اور ایسے پیچھے کی طرف آپ نے لے جانا ہے یہ بھی آپ کو دس بار کرنا ہے دس یہ دس ہو چکا ہے اب آپ لائف لائن جو ہوتی ہے اس کے لیے مساج کس طریقے سے کریں گے آپ کی جو پہلی انگلیوں اس کو اس طریقے سے آپ نے موڑ لینا ہے فولڈ کرنا ہے اور یہاں پہ رکھ کے ایسے یہ بھی آپ کو دس بار کرنا ہے تو دس بار ہو گیا ہے اب ہم آنکھوں کے لیے اپنے مساج کریں گے جیسے پفی آئی جو ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کی جو رنگ فنگر ہوتی اس کو لیں گے اور آنکھوں سے اوپر کی طرف دیکھیں گے اس طریقے سے کم سے کم دس بار ایسے آپ کو مساج کرنی ہے اس کے بعد آپ کو اس انگلی سے ایسے یہ آپ کو کرنا ہے اب اوپر کی سائیڈ آنکھوں کے اوپر یہ آنکھوں کی ہوگی اب اپنے چکس کے لیے کیسے مساج کریں گے جو ہمارے گال ہوتے ہیں تو اس پہ آپ کو ہلکے ہاتھ سے اس طریقے سے مساج کرنی ہے بہت ہی ہلکے ہاتھ سے زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا ہے پریشر نہیں دینا ہے بہت ہی ہلکے ہاتھ سے کم سے کم دس بار اسی طریقے سے یہ ہو گیا اب دو تین بار آپ اس طریقے سے کر کے ہلکے ہاتھ سے ٹائپ کریں گے پورے فیس پہ اور اس کے بعد جو اویل آپ کی فیس پہ لگا آپ کوٹن سے ساف کر کے سو سکتے ہیں ایسے کوئی دکت نہیں ہے اگر کوئی دکت آپ کو ہوتی ہے اویل لگانے سے بہت سوکے جو پیمپلز ہو جاتے ہیں ہلکا سا بھی اویل لگ جاتا ہے تو آپ کوٹن سے ساف کر کے آپ سو جائیے تو اس طریقے سے اگر آپ بیلی مساج کرتے ہیں تو اگر رنگلز آنے شروع گئے تو وہ بھی ہٹ جائیں گے سکن ٹائٹ ہو جائے گے اور لمبی سمیں تک آپ کی سکن جو گلو کرتی رہے گی اور اس کے ساتھ رنگلز بھی نہیں آئیں گے تو فرینڈز ویڈیو کیسی لگی جرور بتانا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے ہوگی تو اس کو لائک شیئر جرور کرنا اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے تو پھر ملتی نیکس ویڈیو میں تب تکیلی ببائی تکیر